موسیقی 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 دوسری طرف جدہ موسیقی نے کہا ہے کہ مختلف بقالوں سپر مارکٹوں ریسٹوڈنٹوں کیفے کرییا اور دیگر شموں سے تعلق رکھنے والی دکانیں سر بھرم کر دی گئی ہیں متحد خلافیوں کے علاوہ بعض دکانوں کو کرفیوں کے دوران کاروبار جاری رکھنے پر بھی بند کر دیا گیا ہے جدہ موسیقی موسیقی کا سیکٹری انجینئر mohammed بن ابراہیم زہرانی نے کہا ہے کہ کرونا ویرس کے انصداد کے لیے احفاظ تعدابیر کی خلاوردی پر کسی قسم کی لچک نہیں دی جائے گی وبا کے انصداد کے لیے جاری کوشنوں کو بے سود بنانے کا ذرا سی بھی خلاوردی پر دکان بند کر دی جائے گی انہوں نے کہا ہے کہ خلاوردیوں کی نویت کے حساب سے دکان کو چند دنوں کے لیے بند کرنے پر اتفاق کیا جاتا ہے جبکہ سنگین نویت کی خلاوردی پر طویل عرصے کے لیے دکان بند کر دی جائے گی اور دوستو جو جتا کے اندر العزیزیہ میں جو پھل اور فروڈ کے جو ٹھیلے اور شاپس لگی ہوئی تھی روڈوں کے اوپر یہاں ٹھیلے جو لگے ہوئے تھے اس کو بھی ہٹوا دیا گیا سب کو ویب سائیڈ کے مطابق سبزیاں اور پھلہ خریدنے والے اور فروخت کرنے والے بھیڑ بھاڑ کیے ہوئے تھے حفاظتی ماسک کی پبندی نہیں ہو رہی تھی جبکہ سمان فروخت کرنے اور خریدنے والوں نے دستانے بھی نہیں پہن رکھے تھے جو ایسو پیز ہیں اس میں دستانہ اور ماسک جو ہے وہ ماسک پہننا ہے پھر ان بندوں نے اور گراکوں نے بالکل بھی کچھ نہیں پہنا ہوا تھا اس وجہ سے بلدیاں نے وہ جتنا بھی سمان تھا اور جتنے بھی فروڈ کی شاپس تھیں دکانیں تھیں اور ٹھیلے لگے ہوئے تھے وہ بالکل بھی بند کروا دیں اور وہاں سے وہ سب ٹھیلے جو ہیں وہ اٹھوا دیا اور تقریبا دو ٹن کے قریب جو سمان تھا وہ ضبط کر لیا سیکٹری بلدیات انجینئر محمد الزہرانی نے بتایا کہ عزیزیہ بلدیہ کے چیئرمن اور موتید انسپیکٹر چھاپا مار مہم میں شریک تھے صفائی عملہ بھی ہمراہ تھا ریڈیوں پر پھل اور سبزیاں فروخت کرنے والے بلدیہ کے عملے کو دیکھتے ہی فرار ہو گئے الزہرانی نے بتایا کہ مشرفہ محلے تھے جو جدہ کے شمال میں واقعہ ہے دو ٹن پھل اور سبزیاں ضبط کر کے فلاحی انجمن کے حوالے کر دی گئیں جدہ منسپالٹی مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے آئندہ بھی چھاپا مار مہم جاری رکھیں گے تو فریڈی جو ان کا کہنا ہے کہ یہ جو چھاپا مار مہم ہے یہ کنٹینیو رہے گی اور جو ایس او پیز ہیں ان پر ضرور عمل کروایا جائے گا تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز ان کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا